اسلام علیکم سنائے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں فرینڈز میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو فرینڈز میری آج کی یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے جو ڈوگ فوڈ رکوڈ نہیں کر سکتے یا جن کے پاس ڈوگ فوڈ کا کوئی سینٹر موجود نہیں ہے تو فرینڈز آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈوگ فوڈ بنانے کا پروپر طریقہ بتائیں گے آج میں اپنے ایک بھائی کے ساتھ ہوں ایسن بھائی کے ساتھ جیلم میں ان کا بروٹر ہوت کینل ہے ڈوگ کا تو فرینڈز میں ان ڈسکریپشن میں ایسن بھائی کا نمبر دے دوں گا اگر کسی بھی بھائی کو ڈوگ چاہیے ہو تو ایسن بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ایسن بھائی آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم کس طرح سے گھر میں بیٹھ کے نیچرل چیزوں سے ایک ہیلتھی ڈوگ فوڈ تیار کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ سے ریکویسٹ ہوں میری ویڈیو کو اینڈ تک بھی نہ سکیپ کیے واش کریں تاکہ آپ کو ہر چیز پروپرلی سمجھا سکیں میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیجئے کا ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں تو چلیے دوستوں میں ایسن بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو کو سٹارٹ کریں سب میرے پیارے دوستوں ٹھیک ٹاک ہوں گی ہریت سے ہوں گی آج ہمارے چینل پہ پیٹ لور پی کے میں جو ٹاپک ہم جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ویڈیو سیزن چاہ رہے ہیں ابھی آ رہا ہے جو سیزن ہمارا ویڈیو میں اس میں ہم فیڈ کے اپنے ڈاؤس کو دینا چاہیں گے کس طرح کی فیڈ بیسٹ رہے گی اور کچھ لوگ ڈاؤس کو دینا چاہیں گے کچھ میرے بھائی اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے ہوم میڈ فوٹے بنانا چاہتے ہیں تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ ہوم میڈ فوٹ ہے ٹوٹل دی ہوم میڈ فوٹ پہ ہم کریں گے ڈسکس اس میں فرسٹ آپ کے پاس بریڈ کونس ہی ہے کتنی کونٹی میں ڈاؤس ہیں آپ کے پاس اس پہ ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ جو ہم فیڈ ڈالتے ہیں دوسری رویل کیلو میٹر سو ایکسپینسیو ہے تو کچھ بھائی میرے فوٹ نہیں کر سکتے یا کہ کچھ کے پاس کوئی پیٹ سینٹر نہیں ہے کوئی کہیں گے کلومیٹر دور تک ان کے پاس کوئی چیز اس طرح کی کوئی کوئی پوائنٹ نہیں ہے جہاں سے فوڈ مل سکے ٹاپ فوٹ رویل کلنر کوئی بھی اگر وہ آرڈر کرتے ہیں تو اس طرح کی اچھی فوڈ نہیں ملتی اس لئے آج کا ٹاپک میرا جو وہ اس پہ ہے کہ ہم آج گھر پہ خود راپ کے لئے کیا فوڈ بیسٹ بنا سکتے ہیں چلیں اب اسی طرف چلتے ہیں ہاں پرس جو ہم چیز لیں گے اس میں رائس چاول جسے ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ چلے گا پینس چلیں گی جسے ہم پنجابی میں کہلیں پھلیاں سبز مٹر تھرڈ آتا ہے ہمارا قدو بھنڈی توری مدر ایون جو بھی سبز مٹر مرزی ہے پالک پالک ہوگی پالک is the best ہے اس کے علاوہ فیٹ کے لئے ہم یوز کریں گے وہ ہیں ایکزو کے انڈے انڈے کے جو دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ویٹ پارٹ ہوتا ہے ایک زردی اسی ہم کہتے ہیں ویٹ پارٹ فل پرٹین سے بڑا ہوتا ہے اور زردی فیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بائل آلو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈاکس کے لئے اس کے علاوہ ہم فیٹ میں اگر مرگی مرگی کو بھائی اپ فورڈ میرے چکن کر سکتے ہیں تو مرگی اس طرح کی ہم نے لینی ہے کہ جس میں جب ہم مرگی لینے جائیں تو اسے ہم نے یہ کہنا ہے کہ ماس اوپر سے وائٹ کلر کی لیئر ہوتی ہے کہ جو اکثر مرگی ہو لیا میں دیکھا وہ تار کے سائٹ پہ پھیک دیتے جربی میں وہ ہم نے نہیں اتروانے اس سے کہنا ہے کہ ماس کے سمید ہمیں دے دو مرگی لے لیں آپ اس کے علاوہ چاول میں بھی فیٹ ہے ابھی چلیں میں آپ کو طریقہ بتا تو انہیں کیا کرنا ہے اپنے بنانے کا طریقہ آپ نے اپنے تمام سبزیاں جو ہیں تمام سبزیاں جیسے کارلے آپ نے لیا پالک لیا پندھ کو بھی لے لیا پھول کو بھی لے لیا اس کے علاوہ آپ نے لے لیا آلو آلو لے لیا قدو لے لیا گیا توری قدو ہوگے اس کے علاوہ بینز ہوگے بینز سے ہم پھلیاں کہتے ہیں سبز مٹر ہوگے آپ انہیں تھوڑی تھوڑی قوانٹٹی کے مطابق رکھ لیں جتنے مطلب میرے پاس تو اس وقت کافی ڈاکس ہیں میں تو اس حساب سے بناتا ہوں تو جتنی قوانٹٹی آپ کے مز پاس ایک ہے دو ہے تین ہے چار جتنی جس طرح آپ فوڈ ہونے ڈالتی ہیں دیلی بیسیز پر اتنی قوانٹٹی میں آپ نے تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالیں یہ میکس انہیں رکھ کے وائل کرنا ہے چاول لے لے چاول اسی میں ڈال لے بوائل کر لے اگر آپ فوڈ کر سکتے ہیں تو ہفتے میں دو دفاع میٹ یا کیمہ بڑے گوشت کا وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اسی طرح سبسیاں ڈال کے سارا کچھ بیچ میں ڈال میں چاول ڈال لے انہیں موبائل کر لے اچھی طرح وائل کرنا ہے بیچ میں آپ نے یوز کرنا ہے سرخ اور ہاں میرے بھائی نمک اور سرخ مرچ ہرگیز اپنے ڈال کے لئے یوز نہ کریں یہ ڈال کو سائیڈ افیکٹ بہت ایفیکٹی ہوتی ہے انہوں سائیڈ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ آپ حلدی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ حلدی ڈال سکتے ہیں نمک کالا نمک نمک ایک وائٹ ہوتا ہے کالا نمک آپ ڈال سکتے ہیں مرچ بلیک مرچ ڈال سکتے ہیں سرخ مرچ نہیں ڈال نہیں بس آپ نے سبس مرچ بھی آپ یوز کرتے ہیں لیکن وہ بہت کام بہت کام آپ ڈال سکتے ہیں جو سبس مرچ ہے وہ ہم نے تیار اس طرح کرنا ہے کہ ساری چیزوں کو ایک پرتن میں اپنے ڈال دیں جس پہ آپ ڈال کے لئے آپ فوڈ بناتے ہیں یا کچھ بھی ڈال کے آپ اسے وائل کریں اچھی طرح وائل جتنے میں چاول ایک کھچڑی مانے بان جاتے ہیں جب یہ بانگیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے ہیں نہ اتنے گرم اپنے چاول ڈالنے ہیں جو بنا فوڈ ہے نہ فل تھنڈا کر کے نارمل جو تیمپریچر ہوتا ہے اس میں اپنے ڈاوس کو ڈالیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں دہیں بھی ڈیوز کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک دو دفعہ دہیں ڈیوز کریں اور اس کے علاوہ آپ جو بھائی میرے افوڈ کر سکتے ہیں اپ دنڈاگ کنیر فوڈ یارنے کے پاس نہیں ہے راستے پائٹ پر مل رہی ہیں مہینے میں دو دفعہ 2 نہیں تو 3 دفعہ تو انشاءاللہ میں نے یہ طریقہ ازمائے اپنے ڈاگز پر ایک منت کے اندر آپ ریزلٹ بھی دیکھیں گے اس کا ریزلٹ بھی دیکھیں گے آپ کو ڈاگز کی ہیلت بھی اچھی رہے گی پیٹ بھی بہتر رہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی آئے آپ کا ڈاگز کا فی بہتر رہے گا پلیپ نہیں رہے گا اور ہیلت کے لیے آپ سے کافی فیٹ بھی ہوگا اگر فیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ زیادہ کونٹری میں آلو یوز کر لیں آلو یوز کر لیں اس کے علاوہ میٹ کیمہ یوز کر لیں اگر فیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر جن بھائیوں نے فیٹ نہیں کرنا اپنا جانور نامر رکھنا ہے وہ آلو یوز نہ کریں میں وائل آلو جو یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے یوز نہیں کرنا انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ میں آپ کو بنانے کا سارا بنا کے دکھاؤں گا خود اپنے ڈاگز کے لیے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بہت جل ہم لارہے ہیں جس میں ساری چیزیں ڈال کے میں بنا کے اپنے ڈاگز کرتے رہے ہیں اگر کسی بھائی کو ڈاگز کے بارے میں کسی قسم بھی پرابلم پیش آتی ہے یا کوئی بیماری یا فیٹ کے بارے میں پیٹ میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کریں انشاءاللہ اس پر میں پروپلی ایک ویڈیو کو بناوں گا ہر ٹاپک پر ہم بنائیں گا ویڈیو جو جو میرا بھائی جس طرح کی ویڈیو چاہے گا ہم اس طرح کی بنھا کے انشاءاللہ اپنے چینل پر ڈال دیں گا آپ ہم میرے چینل کو ویزٹ کرتے ہیں پیٹ لور پی کے کو بتا حافظ جب تو فرینڈز سکرائے لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکنے پر ضرور کلک کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیں فرینڈز میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا